چانل سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن لبائیں ہم نے 70 لاکھ نوکریہ دی کہتے ہیں پی اے موڈی لوگ بولے موب لینچنگ کرنا روزگار نہیں ہوتا موڈی جی پردھان منتری نارینڈر موڈی نے سواراج نام کی ایک پتر کا سمہو کو اپنا انٹرویو کیا جس میں انہوں نے روزگار سے جڑے سوالوں پر اپنا جواب دیا انہوں نے کہا کہ نوکری کے مدے پر ہمیں دوش دینے کے لیے میں وپکش کو دوش نہیں دیتا ہو مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری سرکار کے پاس نوکریوں پر صحیح ڈیٹا نہیں ہے پی اے موڈی نے کہا کہ نئی ایکانومی میں پیدا ہونے والی نوکری کے حساب سے نوکری کو گننے کے ہمارے طریقے اب پرانے ہو چلے ہے جو اب صحیح نہیں ہے پی اے موڈی نے صحیح طرح کی بتاتے ہوئے کہا کہ آج دیش بھر میں قریب پندرہ ہزار سے زیادہ سٹارٹ اپ ہے جو ہزاروں یواؤ کو روزگار دے رہے ہیں جنہیں سرکار کسی نہ کسی طرح مدد کر رہی ہے کیا یہ روزگار کی گنتی میں نہیں آئے گا انہوں نے ای پی اے فو پی رول ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ستمبر 2017 سے اپریل 2018 تک 41 لاکھ سے ادھک آپچارک جوب کریئیٹ کی گئی تھی ایک ادھیان کے مطابق ای پی اے فو کے آکنڈو کے آدھار پر پچھلے سال فارمل سیکٹر میں 70 لاکھ سے زیادہ نوکریہ پیدا ہوئی تھی پی اے موڈی کی اس انٹرویو پر لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنی پرتکریہ دی ہے ایک یوزر نے موب لنچنگ پر تنچ کستے ہوئے لکھا کا کا وہ موب لنچنگ روزگار نہیں ہوتا ایک اور یوزر نے لکھا پکوڑے بیچنا پان بیچنا بھیق مانگنا جیب کاٹنی کی نوکریہ دی ہے باشپا سرکار نے ایک اور یوزر نے پی اے موڈی کو ان کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا تو دوہزار چودہ میں ہر سال دو کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیوں کیا تھا بی جے پی نیتاؤں کی خاموشے کے بعد اب سوشمہ کی سمرتھن میں اتری ممتا کہا ہمیں ایک دوسرے کا سممان کرنا چاہیے لکھنا کے ہندو مسلم کپل پاسپورٹ ماملے کو لے کر ویدیش منتری سوشمہ سورات کو ان دنوں سوشل میڈیا پر جم کر ٹرول کیا جا رہا ہے ویدیش منتری کو ٹرول کیے جانے پر جہاں ان کی اپنی پارٹی کے ورش نیتا خاموش نظر آ رہے ہیں وہی وپکشی دل کی نیتا ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں کانگریس کے بعد اب ٹی ایم سی پرموک ایوم پشچن بنگال کی مکھی منتری ممتا بینر جی نے اس مدے کو لے کر کڑی پرتکریا دی ہے انہوں نے ٹوٹر پر لکھا میں سوشل میڈیا پر سوشمہ سورات جی کے خلاف استعمال کی جا رہی بھاشا کی کڑی نندہ کرتی ہوں وہ ایک ورشت نیتا ہے ہمیں ایک دوسرے کا سممان کرنا چاہیے اور کبھی کسی طرح کی موکھک بدسلوکی میں نہیں شامل ہونا چاہیے گور طلب ہے کہ ابھی تک اس مدے پر خود کو ناریوادی کہنے والی بی جے پی کی کسی بھی مہیلہ نیتا نے کوئی ٹپنی نہیں کی ہے جبکہ کانگریس سے لے کر بی جے پی کی پورو سیوگی ایوان کشمیر کی پورو مکھی منتری مہبوبا مفتی سوشمہ سورات کو ٹرول کیے جانے پر اپنی سہانو بھوتی ویقت کر چکی ہے مہبوبا نے ٹویٹ پر لکھا تھا سوشمہ سورات کو جس طرح انیتک روپ سے ٹرول کیا گیا اس سے حیران ہوں یہ کافی چوک آنے والا ہے ودیش منتری بھی ٹرول سے نہیں بچ پاتی تو دیش میں انیا مہلاو کے لئے کیا امید کی جائے بتا دیے کہ لکھنو کے ہندو مسلم کپل پاسپورٹ ویوات کے بعد آفیسر وکاس مشرا کا لکھنو سے تبادلہ کر دیا گیا تھا اس کے بعد ودیش منتری سوشمہ سورات کو سوشل میڈیا پر آلوچناو کا سامنا کرنا پڑا تھا یوزرز نے اس معاملے میں ودیش منتری پر مسلم تشتی کرون کا آروپ لگایا دراصل ہندو مسلم کپل نے آفیسر وکاس مشرا پر بچلوکی کا آروپ لگایا تھا کپل کا آروپ تھا کہ آفیسر نے ان سے دھرم پریورتن کرنے کے لئے کہا اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد آفیسر وکاس مشرا کے خلاف کاروائی کی گئی تھی ہمارے دھرم کے نام پر نفرت اور ہنسا فیلائی جا رہی ہے یہ ہم ہندووں کے لئے شرم کی بات ہے کہتی ہے سوارا بھاسکر سوشما سواراج کو ٹرول کیے جانے کا ماملہ ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ اب ٹوٹر پر کانگریس پروکتہ پریانکا چطرویدی کو دھمکی ملی ہے ایک یوزر نے ان کی بیٹی کا بلککار کرنے کی دھمکی بھی ہے کانگریس نیتا کو یہ دھمکی ان کی نام سے کیے گئے ایک فرضی ٹویٹ کو لے کر ملی ہے جیشری رام نام کے ایک ٹوٹر یوزر نے لکھا پریانکا میں تیری بیٹی کے ساتھ بلککار کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجو سماجوادی پارٹی کی نیتا پریتی چوبے نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ریپ کی دھمکی دینے والے اس یوزر کو پردھان منتری ناریندر موڈی اور کیندری منتری پیوش گویل فالو کرتے ہیں حالانکہ یوزر نے ٹویٹ کو ڈلیٹ کر اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے اس لئے ہم اس ستھے کو ستھیاپت نہیں کر پائے ہیں دھمکی والے اس ٹویٹ پر نیتاؤں سے لے کر پترکاروں اور کلاکاروں تک نے اپتی جتائی ہے اسی فیرس میں اب دیش کے مددوں پر کھل کر بولنے والی بولیورڈ ایکٹریس سوارا بھاسکر کا نام بھی جڑ گیا ہے سوارانی اس پر دکھ ویقت کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا اس ٹویٹر ہانڈل کا نام اور اس ٹویٹ کا کنٹینٹ آج بھارت کی راجنیتی سارویجنک باتشیت اور سماج کی سب سے بڑی ٹراجڈی ہے ہم اندوؤں کے لئے دکر ہے کہ ایک نفرت اور ہنسا ہمارے دھرم کے نام پر فیل گئی ہے جبکہ میں نشت ہوں کہ بھگوان رام اسے پسند نہیں کریں گے درستان پریانکہ چترویدی کو مدی پردیش کے منصور ماملے میں وائرل ہو رہے ایک فرضی سندیش کو لے کر یہ دھمکی ملی ہے ان کے نام سے وائرل ہو رہے فرضی ٹویٹ میں لکھا ہے منصور میں ایک بلاتکار ہی تو ہوا ہے مسلموں کا حق ہے بلاتکار کرنا ہماری پارٹی ارفان کے ساتھ ہے بتا دے کہ اس دھمکی کے بعد پریانکہ نے ٹپٹر کے ماندھیم سے ہی مومبائی پولس کو یہ پورا ماملہ بتایا ہے اور ماملہ درش کروایا جس کے بعد ماملے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہیں اب رندیپ سرجیوالا کا فرضی بیان وائرل کانگریش پروکتہ بولے یہ بھاچپک ایک گندے آئی ٹی سیل کا کام ہے ویدیش منتری سشمش وراج اور کانگریش پروکتہ پریانکہ چترویدی کے بعد اب کانگریش پروکتہ رندیپ سنگھ سرجیوالا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی جانکاری سرجیوالا نے خود سوشل میریا پر دیتے ہوئے لکھا میری ساتھی پریانکہ کے پریوار کو ٹرول کرنے کے بعد میرے نام کی جھوٹی بیان چلائے جا رہے ہیں سرجیوالا نے لکھا یہ بی جے بی کی آئی ٹی سیل کا ہی کام ہے جو اپنی چھوٹی مانسکتہ درشا رہے ہیں اس لکھا گیا کہ کانگریش پارٹی اگر ستہ میں آتی ہے تو روہنگیو مسلمانوں کو پکے گھر بنا کر دے گی حالانکہ سرجیوالا یا کانگریش پارٹی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے بتا دے کہ ٹرول آمی ان دنوں سوشما سوراج کو ٹرول کرنے کے بعد اور کانگریش پروکتہ پریانکہ چطربیدی کی بیٹی کے ریپ کرنے کی دھمکی تک دی ہے مگر بی جے پی کا کوئی بھی نیتا اس ماملے پر بولنے تک نہ تیار ہے اور نہ ہی کسی سے اس بات کی نندہ کی ہے 3,800 کروڑ خرچ کے بعد بھی موڈی سرکار نہیں جانتی کتنی ساف ہوئی گنگا ستہ میں آنے کے بعد بھاجپا اپنے ہر وادے کو لے کر بیک فوڈ پر نظر آ رہی ہے بنارس میں گنگا ماں نے بلایا ہے کانارہ دینے والی پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکار کا یہ نہیں پتا کہ وہ گنگا کو کتنا ساف کر پائی ہے بھاجپا نے گنگا کو پوری طرح ساف کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس کی سرکار کے ستہ میں چار سال رہنے کے باوجود بھی یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ ندی کو کتنا ساف کیا گیا یہ تب ہے جب ہزاروں کروڑ روپے نمامی گنگے کے لیے خرچ کیے جا چکے ہیں ایک آٹی آئے کے جواب کے کھلاسہ ہوا کہ سرکار گنگا کی صفائی پر اب تک 3,800 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے لیکن سرکار نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اب تک کتنی پرتیشت ندی کو ساف کر دیا گیا ہے اس سے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب صفائی کا ہی نہیں پتا ہے تو 3,800 کروڑ روپے کی بڑی رقم کو کہا خرچ کیا گیا کیا گنگا کی نام پر کسی گھوٹالے کو تو انجام نہیں دیا جا رہا آٹی آئے یاچے کا کرتا ایوان پریعاورن وید وکرم توگڑ کہتے ہیں آٹی آئے کے تحت یہ بیورہ مانگا گیا تھا کہ اب تک گنگا کی کتنی سفائی ہوئی ہے لیکن سرکار اس کا کوئی آکڑا اپلت نہیں کرا پائیں وہ کہتے ہیں سرکار کیا اتنی بات نہیں جانتی کہ گنگا میں گندے نالوں کے پانی کو جانی سے روکے بنا گنگا کی سفائی نہیں ہو سکتی نامامی گنگا کی تحت سرکار نے گومھوک سے گنگا ساگر تک کا جو حصہ کور کیا ہے وہاں کے حالات جا کر دیکھئے کائی گاد اور پوڑے کا دھیر رکھنے کو ملے گا اسی طرح آپ گھڑ گنگا یعنی گھڑ مکتیشور کا حال دیکھ لیجئے سفائی ہوئی کہا ہے اور ہو کہا رہی ہے مائنڈ دنیز روم کی رپورٹ تھانکو سو مچ فور وچنگ آپ ویڈیو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چانل مائنڈ دنیز کو ضرور سبسٹرائک کریں تھانکو ہمارے چانل مائنڈ دنیز کو ضرور سبسٹرائک کریں